ڈاکٹر صاحب پیچھائی اپوزیشن کا منصب قومی اسمبلی میں سمحالنے کے بعد اب سینٹ میں بھی علی زفر صاحب کو اپوزیشن لیڈر نام صد کر دیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بہت بڑی خبر ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ ہیں وہاں سے کیا خبر آتی ہے اور مختلف ظاہر بیانات چل رہی ہیں جوابی بیانات تیاناتیاں ہو رہی ہیں ہاں حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ ایک جگہ رکا ہوا ہے بھی صحیح اور وہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے گورنرز کا بھی تک اعلان نہیں ہوا تو گورنرز کو دیکھنا ہے کہ گورنرز کا اعلان کیسے ہوتا ہے اور چیئرمنٹ سینٹ کون آتے ہیں صحیح میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید یوسف رزا گلانی صاحب چیئرمنٹ سینٹ کے طور پہ آ جائیں اور اس میں انوارلو کاکر صاحب شاید اس میں نہ ہو سکتا ہے ابھی تک اور ہو سکتا ہے کاکر صاحب آجائیں گلانی صاحب نہ ہے لیکن گلانی صاحب کے جو قریبی ذرائیں اور خود بھی وہ کافی کونفیننٹ ہیں کہ وہ ہی آ رہے ہیں تو یہ حکومت سازی اور پھر گورنر پنجاب کون ہوتے ہیں یہ ابھی معاملات جو ہیں جو ہیں ذرا چند دن اس میں آر لگیں گے کہ یہ کوئی صورت اختیار کرے خاص طور پر جو سپریم کورٹ میں معاملات ہیں عدالتوں میں ہیں وہ سارے تو پھر جب کوئی بڑی بڑا واقعہ ہوگا جو ملکی سیاست پہ ریاست پہ اثر انداز ہو رہا ہوگا تو اس پہ بات کر لیں گے لیکن جو بہت بڑی خبر ہے آج کی بہت بڑی خبر اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ ایک تاریخ میں آج جو واقعہ ہوا ہے اب یہ حتمی حتمی صورت کیا اختیار کرتی ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک بہت بڑی خبر جو ہے بہت بڑا واقعہ وہ یہ رونما ہوا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ سے اپنی تمام فوجوں کو اچانک کل رات کو نکال لی ہے صحیح اچھا یعنی اس کی تمام فوجیں جو ہیں وہ اب یہ بہت بڑی بات ہے نینی خان یونس سے بھی نکال لیا ہے اور رفا کے علاقوں سے بھی اپنی فوجوں کو ویڈراؤ کر لی ہے یہ پسپائی ہے اور آج ہی ذہن میں رہے کہ سات تاریخ ہے تو چھے مہینے اس جاہریت کو مکمل ہوئے ہیں جو کہ سات اکتوبر سے شروع ہوئی تھی ظاہر ہے اس میں حماس نے بھی ایک حماس کا بھی ایک رول تھا حماس نے یہ رغمال بنائے تھے لوگ لیکن اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل جو کہتے ہیں وہ بات ان کی کہ اس واقعے کے پیچھے جو داستانی ہیں ان کو بھی نظر میں رکھ کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے تو بہرحال جنوبی لبنان سے اچانک رات کو اسرائیل کی فوج کی کا انخلہ اچانک خان یونس میں اور رفا میں اب وہ کیسے دوبارہ آئیں گے جائیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن وہ فوجیں ورہا کر گئیں اور صرف وہاں پہ ان کی ایک نحال بریگیڈ جو ہے وہ فوج کی ایک رہ گئی ہے اور وہ جو انحال بریگیڈ ہے وہ اس کو اس طرح سے وہ وہاں پہ ہے کہ نجزارم کوریڈور جو ہے یہ نجزارم کوریڈور جو ہے یہ غزہ پوری جو غزہ کی پٹی ہے اس غزہ کی پٹی کو دو حصوں میں یہ تقسیم کرتی ہے ایک سڑک کہلیں اس کو یہ سلاودین اسٹریٹ کے اوپر انہوں نے بنائی تھی اسرائیل نے اور یہ بڑی اس کی ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نقشے کو ہم دیکھیں کہ جہاں پر وہ یہ کروس کر رہی ہے غزہ کو شمال میں اور جنوب میں دو حصوں میں یہ سڑک جو ہے یہ یا کوریڈور جو ہے یہ جو بھی ہے یہ تقسیم کرتا ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ تعمیر کی تھی اس لیے کہ جو اسرائیل ہے وہ میڈیٹیرین سی تک جا سکے ابھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ اسرائیل کی جو پہنچ ہے وہ میڈیٹیرین سی تک نہیں ہے انہی چھے ریڈ سی جنوب میں ہی اس کی بندرگاہیں ہیں الاغ وغیرہ کی لیکن جو میڈیٹیرین سی ہے اس تک اس کی پہنچ غزہ کی پٹی سے اوپر تو ہے لیکن تھرو غزہ نہیں ہے یعنی جو جہاں غزہ ختم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد لیبنان شروع ہوتا ہے تو درمیان میں ان کی پورٹس موجود ہیں حیفہ وغیرہ لیکن جو غزہ کے اندر سے انہوں نے ایک سڑک بنائی اور غزہ کو کروس کرتے ہوئے وہ آگے چلی گئی یہ چار کلومیٹر طویل اور اس کو یہ جو ہے اس کو نتزارم کوریڈور کہتے ہیں اب نتزارم کوریڈور جو ہے اس کے اوپر فرضی سا کوریڈور ہے اس کی کوئی احسیت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے ان کا شاید نتنی آئیو کا یہ پلان تھا کہ اس کو جب ہم مکمل قبضہ کر لیں گے تو پھر یہاں سے رستہ کھول دیں گے ایک سڑک بنے گی اور یہ کچھ ہوگا اور وہ سارا تو وہاں پر اس کی جو حفاظت ہے اس کے لیے ایک بریگیڈ جو ہے مجھے ایک جیک نہیں پتا کہ اسرائیل کی ایک بریگیڈ میں کتنی بیٹیلینز ہوتی ہیں کتنے فوجی ہیں لیکن بہرحال ایک بریگیڈ انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دی اور رات کو تیزی کے ساتھ اسرائیل کی فوج نے تقریباً تمام جنوبی جو لیبنن ہے جنوبی غزہ ہے سوری وہاں سے انہوں نے اپنی فوجوں کو نکال لیا اچھا یہ اب یہ اتنا چانک ہوا ہے کہ یہ پینک میں ہوا ہے یہ کل رات سے لے کے آج صبح تک یہ پینک میں پینک ویڈرول ہے اور اس پینک ویڈرول کے اندر جو ہے وہ اسرائیل نے پھر اس کو باقاعدہ اناؤنس بھی کیا یہ جو نحل بریگیڈ ہے اگر میں سیکنڈ سلائیٹم دکھا سکیں یہ نحل بریگیڈ جو ہے اس میں اسرائیل ڈیفینس فورسز اس بریگیڈ کو اہمیت تو دیتی ہیں زائر زمینی فوج ہے اور اگر ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اسرائیل ڈیفینس فورسز کی سیکنڈ سلائیٹم دکھا سکیں تو نحل بریگیڈ جو ہے وہ اس میں فوج اب کیا مکمل نحل بریگیڈ وہاں پہ ہے یا کچھ سپائی انہوں نے چھوڑ دی ہیں یہ ابھی واضح نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی تمام فوجوں کو جنوبی غزہ سے نکال لی ہے اچھا یہ جو یہ جو اچانک ہوا ہے سارا یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو آہ کال ہوئی ہے آہ تیس منٹ طویل یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں تیس منٹ طویل کال جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی نتن یاہو سے ہوئی ہے چند روز پہلے اس کے بعد اور جس میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایمی جیڈ سیس فائر اور ساتھ اس کے یہ بات کی تھی کہ فوری طور پہ جو ڈیل ہے جو معاہدہ ہے اس کو کونکلوٹ کیا جائے فوری طور پہ اب اس میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ چند گھنٹوں میں اس کی علامات سامنے آنی چاہیے یعنی ہمیں آپ کے ایکشنز نتن یاہو کو کمپلیٹ شٹ اپ کال شٹ اپ کال بھی اور ایک طرح سے بس کہتے ہیں نا کہ بس اب کافی ہو گیا کیونکہ دیکھیں یہ آپ اس سے پہلے بھی تو واقعات ہوئے نا یعنی اسی دن جی دن کال ہوئی ہے تو پھر وہ مسلمانوں نے افتار کا بائی کارڈ کر دیا ڈاکٹر جل بائیڈن کہہ رہی ہیں کہ جی میں اس کو کہہ رہی ہیں رک جاؤ یہ رکتا نہیں ہے یا کہ پالیسی چینج کرو یہ وہ تو اندر کافی زیادہ وہ ترمائل وائٹ ہاؤس کے اندر بھی اور اسٹیٹ دپارٹمنٹ اور ہر جگہ پہ کہ بھئی یہ کیا ان کو تو آپ نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے لائسنس ٹو جنوسائیڈ دیا ہوا ہے تو اب وہ یہ ہے کہ وہ تین چار چیزیں اسرائیل نے نتن یاہو نے پینک ٹیزی کیا کیونکہ میسیج کو وہ سمجھ گئے غالباً کہ اب یہ بائیڈن جو ہیں یہ جو ہیں وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی لیکن اس دوران یہ ہوا کہ جو ٹھوڑی سی مس کالکلیشن ان سے ہوئی دو طرف ہو گئی ایک تو یہ ہے نتن یاہو نے دو جگہوں پہ اپنے آپ کو مس کالکلیٹ کیا ایک تو دمشق میں جو ایران کے سفارتخانے پہ عملہ کیا اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ورلڈ کیچن جو سینٹر والوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور دونوں جگہ پہ ظاہر ہے کہ وہ کہے کیونکہ جو ورلڈ کیچن والے ہیں رضاکار اس کے نشانہ بنایا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو اتفاق کیا ہوا ہے یہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کیا ہے خیر ہے آگے پیچھے پھر انہوں نے اپنے فوجی افسران کو برطرف کر دیا اچھا ان کے اوپر ملوہ ڈال دیا سارا تو یہ سارا جو ہے یہ پینک میں اب نتن یاہو کی ایک ایکزٹ کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن تین چار چیزیں ایسے ہوئیں اس کال کے بعد جو کہ پریزنٹ بائیڈن کال تھی جس میں سیز فائر کی بھی بات تھی ایمیجیٹ سیز فائر اور ایمیجیٹلی آپ یہ ہے کہ معاہدے کی طرف جائیں اب اس کے بعد یہ بات بہنی پہلے بات تو یہ ہوئی کہ انہوں نے فوجی افسران کو برطرف کیا دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے اسرائیل کے جو اسرائیل کی فوجوں کا انخلاق آج جو ہے وہ اچانا اکساری فوجیں خان یونس سے نکل گئی خان یونس میں کوئی فوج نہیں ہے اور اسرائیلی فوج نہ خان یونس میں نہ رفا میں ہے اور یہاں پر یہ ایک انتہائی پینک ڈیسیجن ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی میں یہاں پہ تھرڈ سلائیڈ جو نیوز ایجنسی ہے رویہ نیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں تھرڈ سلائیڈ ہم دکھائیں کہ اسرائیلی فورس سے ویڈرو آل گراؤن روز سرام ساؤت غزہ ٹھیک ہے نا یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ان کی ایک وہ ہے پینک پینک ٹھیک ہے اور سینین بھی اس کو بریک کر رہا ہے کہ چھٹی سلائیڈ ہم دکھا سکیں سینین کو کوٹ کر دیں اسرائیل اچھا جی اب یہ پینک میں آکے انہوں نے وہاں سے پینک میں مدب ظاہر ہے پینک ہی ہے کیونکہ بائیڈن نے ایک سٹیٹ کال کی کہ آپ فیصلہ کریں ورنہ پھر ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اچھا تو اب سدن لیبنان سے فوجیں چلی گئیں اور رفا کا جو پیجہریت کا پلان تھا رفا میں بہت بربادی انہوں نے کیے اور چھے مہینے کمپلیٹ ہوئے آج چھے اکتوبر سے لے کے یہ چھے اپریل تک اور کوئی ساڑھے تین تیس ہزار تو سرکاری طور پر شہید ہو چکے ہیں لوگ جس میں بہت بڑی تعداد میں بچے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب سوال یہ ہے کہ نتن یہو کا کیا ہوگا ٹھیک ہے نتن یہو کا کیا بنے گا کیونکہ نتن یہو جو ہیں ان کے ان کو ایک تو وہ تمام دنیا میں آئیسولیشن میں چلے گئے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ بہت کلیرلی ہوا کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے بائیڈن کے کہنے پہ کی ہے اور بائیڈن اب آگے ان کو اصلہ دیں گے ڈیفینس معاہدہ ہوگا نہیں انہوں نے کہا سارا کا سارا اس بات پہ کہ آپ ایمیجیڈ سی سائر کریں پہلے اور پھر بات کو آگے بڑھائیں جو کہ معاہدہ ہوا تھا معاہدے کو آگے کنکلوڈ کریں اس کے بعد سارے معاملات اسلام فرامی اور یہ وہ سب دکھا جائے گا ابھی ہولڈ کریں ابھی بات آگے بڑھائیں اچھا اب یہ جو پسپائی ہے یہ ایک بہت اس مرلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے کہ اسرائیلی فوج کا اس طرح سے نکل کے بھاگنا سی تی سی بات ہے نکل کے بھاگنا اور شکست کھا کے بھاگنا یعنی اسرائیلی فوج کا انخلاج ہو ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ویڈرال ہو رہا ہے یہ اگر ٹائمز آف اسرائیل کو ہم کوٹ کریں نا کہ فرس لائیڈ کو کہ آئیڈیا ویڈراؤز گراؤن ٹروس روم ساؤت غزہ ٹھیک ہے لیونگ جسٹ ون بریگیڈ ان ہول انکلیو نہیں یہ ایسے نہیں ہیں فرس لائیڈ ہم کوٹ کریں ایسے نہیں ہیں یہ بھاگے ہیں وہاں سے یعنی بھاگنے پر چھے مہینے تک قتل عام کرنے کے بعد وہاں سے فرار راہ فرار اختیار کی ہے شکست کھا کے اور دنیا بھر میں ضریل ہو کے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر بے گناہ فلسطینیوں کا جن میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بوڑے بھی ہیں رزاکار بھی ہیں مسلم نون مسلم سب اس میں ہیں اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے پیچھے نکل گئے غزہ ساؤت غزہ سے نہیں دوڑ گئے دوڑ گئے نہ خان یونس میں ان کے کچھ ہتے لگا نہ ان کے ہتے جو ہے وہ شمالی غزہ میں لگا نہ سوائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں پہ انسانوں کا بے گناہ انسانوں انسانی جانوں کا خون ہے اب جناب یہ تو وہاں سے نگل کے بھاگ گئے ٹھیک ہے بھاگے ہیں اور ساتھ ہی اس کے جو کہہ رہا ہے وہاں سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کل پہنچ گئے تھے کل رات نہیں کل صبح ہی یعنی پرسوں رات کو فلائی کر گئے تھے اور کل صبح پہنچ گئے تھے ویلیم بنز سی آئی اے کے چیف اور سی آئی اے کے چیف جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے اور سی آئی اے کے چیف بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ وہاں پہ قطر کے وزیر خارجہ اور وزیر آزم محمد بن عبد الرحمان الثانی وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور کائرہ کے تو ظاہرہ انٹیلیجنس آفیسز موجود ہیں اور سادھی موساد کے چیف ڈیویڈ بارنیا کو بھی انہوں نے نتن یاہو نے بھیج دیا ہے اچھا اور اس میں جو ایمپورٹنٹ بات ہے اس میں جو زیادہ میرا خیال سے جو اس میں انٹرسٹنگ جو مومنٹس ہو رہی ہیں اس میں اور تیزی کے ساتھ چونکہ واقعات جنم لے رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کس طرف جاتے ہیں سارے معاملات